اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا مالک الملک نے انسان کے اوپر کرم نوازی فرمائی کہ اس کی ہدایت کا سامان بھی ساتھ بھیجا نہ تو انسان کو بے لگام بے مہار شتر بنا کر بھیجا نہ مجبور ماز بنا کر بھیجا بلکہ انسان کو محنت کا رستہ دکھایا اپنی قربت اپنی محبت کی چاشنی چکھا کر پھر اسے دنیا کی زندگی کی پرخار وادی میں اپنی تلاش کے لیے چھوڑ دیا اور جنہوں نے مالک کی حسن کی جلوے یاد رکھے پھر انہیں دوبارہ پانے کی کوشش کی اور اس راستے پر چلے انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مالک کی تلاش اس کے رضا کی تلاش اس کے حسن کے جلووں کی تلاش کے لیے سرگردان ہونا اسے تصوف کا نام دیا گیا صوفیہ کرام مشہ کے اس سامنے مختلف تعریف فرمائی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تصوف کے امام کہلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں تصوف ناتن اکیمن عبدو فیہی کیلہ ناتن للعبد عمل الحق فقال ناتن حق حقیقتن ناتن عبد رسم آپ فرماتے ہیں تصوف ایک ایسی صفت ہے کہ بندہ اس صفت کے ساتھ بندہ ٹھہرتا ہے اور ایک اور بھی بزرگ ہیں عدرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں تصوف صفائے قلب سے ہے صفائے باطن سے ہے جب بندہ تصوف کے راستے پر چلتا ہے اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قلب المومن ارش اللہ مومن کا دل اللہ کا ارش ہے مالک الملک نے بندہ مومن کو اتنی وسط اتا فرمائی ہے کہ زمین آسمان کی وسط پہنائیاں گہرائیاں گیرائیاں اونچائیاں ساری بندہ مومن کی قلب میں سما جاتی ہیں سلطان بہو فرماتی ہیں دل دریاز سمندر ڈنگے کون دل آندیاں جانے ہو وچھے جھیڑے وچھے کھیڑے وچھے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمگو وانگر تانے ہو جو مہرم راز دلے دا باو سوئی رمز پچھانے ہو تو جب یہ قلب اتنی وسط والا ہے اتنی پہنائیوں گہرائیوں والا ہے تو جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے صوفی کے اندر زنون مصری فرماتی ہیں یہ قمال پیدا ہو جاتا ہے السوفی اذا نا تقا بانا نتقہ من الحقائق وانسا قطا نا تقا انہ الجوار بی قطع العلائق صوفی وہ ہے جب کلام کریں تو اس کا کلام اس کے حقیقت حال کا مظہر ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو اس میں نہ ہو اور جب وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی اس کے حال کی ترجمان ہوتی ہے اور وہ دنیاوی علائق علائق سے پاک اور مبرہ ہو کر مالک کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے حضرت بشرحافی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے جو شخص اللہ کے ساتھ دل صاف رکھے اسے صوفی کہا جاتا ہے اور حضرت ابو سلمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی تصوف اس کو کہتی ہے کہ تمام تکالیف کو من جان اللہ سمجھ کر سبر کرے اور ما سواللہ کو ترک کر دے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا محبوب انسان کا محبود انسان کا مطلوب ایک ذات فقط ذات باری تعالی ہوتی ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنش کر عوضی اللہ تعالی انو ارشاد فرماتی ہے حصول ردائے الہی کے لیے نفسانی خواہشات کو مجاہدے کی لگام ڈالے رکھنا تصوف کہلاتا ہے تو یہ پہلی تعریف کے مطابق صفحہ قلب اختیار کرنا اور باطن کو درست فرما کر درست کر اللہ کی جلوہ گا بنانا یہی تصوف ہے اور ایک اور تعریف بھی تصوف کے حوالے سے کی گئی ہے کہ تصوف استفعہ سے بنا ہے یعنی استفعہ کا معنی ہے چنا ہوا چننا چنا جانا تو جو برگزیدہ ہوا چنا کیا جسے محبوب نے اپنی جلوہ کا بنا لیا جس کے دل کو سوفی کہلاتا ہے مزید فرماتی ہے سوفی وہ ہے جو حضرت عبراغیم علیہ السلام کی خلط عبر اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا اور حضرت دعود علیہ السلام کے غم و اندو اور عیوب علیہ السلام کے سبر اور موسیٰ علیہ السلام کی اشتیاق اور سید المرسلین خاتم النبیین سید مصطفی صلی اللہ علیہ و آلی وسلم کا اخلاص حاصل کر لے اور اپنے دل کو اس زیور سے مزین کر لے وہی بندہ سوفی کہلاتا ہے تو خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ مندے کو ہر حال میں اپنے مالک کی رضا اور کشنود چاہیے اور یہاں پر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کا قول بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کے بغیر تصوف بکار ہے اس کے اوپر پھر گفتگو کریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھیں امام مالک فرماتے ہیں من تصوفہ ولم یتفقہ فقط تزندق کہ جو بندہ صوفی تو بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن شریعت و فق سے دور رہتا ہے فرمایا وہ زندگ تو ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں اور پھر فرمایا ومن تفق کہا ولم یتصوف فقط تفسک جو فق تو پڑتا ہے مگر اپنے باطن کو علائش و علائق سے پاک کر کی صوفی نہیں بنتا اپنے دل کو اپنے محبوب ازلی لم یزلی فقط تفسک تو فاسق بن جاتا ہے اور پھر فرمایا ومن جمع بین گما فقط تحقق جو بندہ فق بھی پڑے اور صوفی بھی بنے تصور بھی حاصل کرے تو وہ بندہ حقیقت میں حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم شریعت کا دامن تھام کر کسی اللہ والے کا دامن تھام کر راہ حق پر چلیں اور وسیل مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باستے سے اپنے دل کو جلوہ گاہ ربانی بنائیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے